اور در حماس کے خلاف اسرائیلی سینا نے جنگ تیز کی تو حماس نے خود کو بھی مضبوط دکھانے کے لیے ایک ویڈیو جاری کر دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ اسرائیلی سینا پر اس کے لڑا کے ایک کے بعد ایک آگ برساتے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں حماس کے لڑا کے گازہ میں نرسنگھار مچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گازہ کے زمینی راستے سے دستک دیتے اور آگے برستے ہوئے ایک کے بعد ایک کئی گولے برسائے جا رہے ہیں اور پھر سرنگ میں گھستے ہوئے بھی یہ جوان دکھائی دیتے ہیں کائیرو کی طرح ہو رہا ہے ان حملوں کا جواب جلد دینے کی اسرائیلی سینا نے ٹھان لی ہے اور رکشہ منتری نے اعلان کر دیا ہے کہ اس بار گازہ کا میدان حماس کا قبرستان بنے گا میدان میں مسائلیں گرج رہی ہیں توپ کے گولے برس رہے ہیں خاتک ہتھیار آگ اگل رہے ہیں خونکھار سینکو کی یہ بیٹیلین نرسنگھار مچا رہی ہے یہ حماس کی گازہ میں زمینی جنگ کی تصویر ہے بنکر کے بیٹ سے یہاں بارود کی بارش ہو رہی ہے دیوار کو ڈھال بنا کر اسرائیلی سینا پر گولیوں کی بوچھار کی جا رہی تھا وہ شانت چال سے گازہ کے زمینی راستوں میں گھستے ہیں گھاتک ہتھیاروں سے کہہر ڈھاہتے ہیں کچھ منٹ موت برساتے اور پھر پلک جھپکتے زمینی کے اندر چلے جاتے ہیں یہ حماس کی کلر برگیڈ ہے جو گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کے خلاف اتری ہے اس ویڈیو کو خود حماس کمانڈر نے جاری کیا ہے جس میں حماس کے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کو دکھایا گیا ہے ویڈیو کے ذریعے حماس نے اپنے لڑاکوں کی یدھنیت کو سمجھایا ہے کہ کیسے یہ کلر برگیڈ موت برساتی ہے گازہ کے میدان میں تباہی مچاتی ہے اور کہر بن کر اسرائیل کی سینہ پر ٹوٹ پڑتی ہے بستی کے بیچ سے گجرتے یہ اسرائیلی سینہ کے ٹینک جنہیں حماس کے لڑاکے اپنے گھاتک ہتھیاروں کے دم پر آگ کی لپٹوں سے گھیر لیتے ہیں بارود سے لبریز امارتی دھوئے کے گبار میں تبدیل یہ بستیاں تابر توڑ چلتی یہ گولیاں راستوں کے بیچ کھلے آم پڑی لاشوں کا امبا یہ بتا رہا ہے کہ آج کا گازہ یہی ہے جہاں گھر خندھر میں بدل چکے ہیں اور گھر خاک ہو چکے ہیں زمین کے اندر بسے اس بارودی گودام سے سپلائی ہوتی ہے اور پھر اسرائیل کی سینہ پر تابر توڑ حملے کیے جاتے ہیں یہ وہ گازہ ہے جہاں موت کے آقڑے ایک بوڑ پر گھنٹے در گھنٹے بڑھتے جا رہے ہیں جہاں معصوموں کی موت کا ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں ہے جہاں بچوں کی سسکیوں کا کوئی ایک کسوروار نہیں ہے ہماس کے لڑاکے جو ایک بستی میں اندر بنے گھر میں پہنچتے ہیں یہاں پر اسرائیلی دو ٹینک دستک دیتے ہیں دبی چال سے ہماس کے لڑاکے سرنگ کے راستے ٹینکوں کے پاس پہنچتے ہیں دور امارت میں گھات لگائے بیٹھے خونکھار کمانڈو ہاتھ میں لانچر لوڈ کرتے ہیں ٹارگٹ سیک کرتے ہیں اور ٹینک پر داگ دیتے ہیں ہماس کمانڈر کے ایک اشارے پر خون خرابہ مچانے والے یہ ہیوان ہنٹرز جسے ان کے دشمن دیش جللات کہتے ہیں باروت کا کبرستان تیار کر دیتے ہیں ہماس کمانڈر کے ہر ڈٹری آپریشن کو انجام تک پہنچانا ان کا مقصد ہوتا ہے ان کے ویپن خطک ہیں جن کے دم پر یہ اسرائیلی سینہ کو گازہ میں گھسنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ وقت میں ہماس لڑاکوں کا آکڑا سٹیک نہیں لیکن پچھلے قریب تیس دنوں میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران انہوں نے تباہی کی وہ تصویر دکھائی جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہماس کے لڑاکوں کا مقصد کیول جنگ میں جیتے ہیں بے کسور لوگوں کے کھون سے گازہ کی جمین کو گیلا کر رہے ہیں اپنی ڈھال بنا کر گراؤنڈ آپریشن کو تیز کر رہے ہیں اور اس کا دعویٰ خود ان کا پروکتہ کر رہا ہے جس کے مطابق اب تک ساٹھ سے زیادہ بندگوں کی موت ہو چکی ہے اور تیز شعو اب بھی ملبے میں ہیں ہماس کی اس کرتود پر ازرائیل کی سینہ کا خون کھول گیا ہے اور اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہماس کا انجام تین ہے گازہ کا میدان ہوگا اور ہماس کا قبرستان ہوگا ڈھال بے کھول گیا ہے יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית המסגרות האלה הולכות ומתקרסמות הולכות ומתפרکות כתוצא מהפעולה נחושה של לוחמי צהל گراؤنڈ آپریشن کو لے کر اسرائیلی سینہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماس کے خلاف چھڑے گراؤنڈ آپریشن میں ہماس گھٹنوں پر آنے لگا ہے اسرائیلی سینہ کے جوان چن چن کر ہماس کے لڑاکوں کو ختم کر رہے ہیں موسیقی